موسیقی موسیقی اے دیش تیری خات یہ جان بھی ہے خاد اے دیش تیری خات یہ جان بھی ہے خاد حرمان سارے حاد حرمان سارے حاد ایمان بھی ہے خاد اے دیش تیری خات یہ جان بھی ہے خاد موسیقی 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 اے دیش تیری خات یہ جان بھی ہے خاد اے دیش تیری خات یہ جان بھی ہے خاد موسیقی 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 یہ شاہی فرمان اپنے آپ میں ایک اتحاسک دستاویز تھا موسیقی 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 مہاراجان بہادور اگر یہ حکم جاری نہ بھی کرتے ہیں تب بھی آرمی چیف ہونے کے لاتے پیدا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اپنے دیش اور قوم کی رکشہ کر سکری آپ سری نگر سے کب چلیتے ہیں؟ ایک دیڑ کے قریب سر میرے ساتھ ایٹھ انٹیٹری کے دیش جوان ایک مارٹر ایک ایم ایم دی شیکشن اور کچھ ریزرو ایمیشن بھی ہے اور دو گاڑیاں بھی ہیں سر کل اچانک کام نہ سامنا ہو جانے پر ہم کچھ نہیں کر پائے گا لیکن اب اور آج کے بعد ہمیں یہ حدیار استعمال کرنے کا بھرپور موقع ملے گا ایسے تو مہاراجہ بہادر نے آپ کو پہلے سے ہی پوری کمانڈ دے دی ہے لہٰذا آپ ابھی سے میرے ٹوائیس ہی ہوں گے یہ تو میری خوش قسمتی ہے سر کہ آپ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا آپ کے انڈر کون کام کرنا نہیں چاہے گا سر کیا کپتان پرتیل سنگھ سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی؟ ہاں سر چھابریاں سکتاد نہیں تھے ٹھیک ہے سر ہاں بیانیس میں اثر لگ رہا تھا کہ اس ہائنیس نے بھارت کے ساتھ حق کرنے کا ارادہ کر لیا ہے سر ہاں سر آپ نے تو انہوں نے نومائندہ دھیلی بھیج بھی تھی ہیں ان کا ارادہ تو حق بجانب ہے کل سے جو ہم نے یہاں دیکھا سنا ہے چمور کاشمیر کے لوگ کسی بھی حالت میں پاکستان کے ساتھ سرکشت نہیں رہ سکتے کیوں غزان؟ سر بلکل جہتر ہے سر وہ گاڑیاں چلیئے چلیئے پڑتا ہے کھیلتا ہے جھوٹا اچھلتا ہے دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر راتتا ہے آگے آگے بڑتا ہے انڈیا امور دوڑ پیتا ہے انڈیا ساہب دونوں نائٹ پٹرول واپس پہنچ گئی ہیں ہم شاپاش اور کوئی خاص خبر ساہب سرک والی پٹرول کو چکوٹی سے آگے تک دشمن کی کوئی بھی حرکت دکھائی نہیں دی لیکن یہ اطلاع ضرور ہے کہ صاحب کل دار دشمن نیا خٹیاں اور اس کے آس پاس کے گاؤں کو اسی طرح لوٹا جلایا ہے ہم ہو سکتا ہے سر کہ گھڑی کی طرح اچانک جھڑپ کا ڈر سے انہوں نے آگے بڑھنا ٹھیک نہ سمجھا اس کا سارا کریڈٹ سبھدار دونی چند اور اس کے چوانوں کو جاتا ہے پتہ نہیں وہ لوگ کس حالت میں اتنی دیر مقابلہ کرتے رہے ہوں گے سر کل جس لکڑی کے پل کو ہم نے نقصان پہنچایا تھا وہاں بھی تو ان لوگوں کا وقت لگے گا پھر اوپر سے ہماری ایک سیکشن وہاں گات لگائے بیٹھ ہی ہے سر صاحب جمعیدار پرکاس سنگھ کے ساتھ گئی دوسری پٹرول نے دور پہاڑیوں پر جلتی مچھالوں کی تھوڑی بہت حرکت ضرور دیکھی تھی لیکن حاصلہ کافی ہونے کی وجہ سے پکا کچھ نہیں کہہ سکتے صاحب کافی اونچائی پر بادی کم ہونے کی وجہ سے دشمن پر زیادہ شک ہوتا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سڑک کے دائے بھائیں کی پہاڑیوں کو کور کر کے انہوں نے اٹیک کا پلینک کیا ہو انہیں ہماری موجودگی کا پتہ چل گیا ہے سر ہمم آپ کی بات ٹھیک لگتی ہے جوالا سنگسہ ہوت ٹھیک ہے اب تو دن کی ہی بات لگتی ہے آپ آگے والی پکٹوں کو چوکس کر دیجئے پر ہاں ٹیکنول پر گئے جوان اگر تھوڑا بہت ہو سکے تو آرام بھی کر لیں خزان سر سبھی کنٹینڈینس کے لئے کھانے کے لئے کچھ نہ کچھ پربند بھی کر دیجئے رہ سر یہ کھانا پینا سب تیاری پوزیشن میں ہوگا وہ کیسے تشمن کا بھی دھیان رہے ویسے اگلی پٹوں پر فائر ہمیں مرچہ پکننے کا وقت تو تھیگا ہی ٹھیک ہے ساہب ہم نصیب دیکھو آپ بھی یہی رہو ویسے تو کافی لوگ یہ قسمہ خالی کر چکے ہیں لیکن جو بھی تھوڑے بہت باقی رہ چکے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ بھائی اپنا اپنا دھیان اب خود بھی کریں کیونکہ تشمن کا کیا بھروسہ شاید ہی اس کا اچھی طرح سے مقابلہ کر پائیں میرے بیچار میں سب سے ضروری بات ہو کہ ان کی گاریوں کو آگے بڑھنے سے روکنا اور اس کے لئے چاہیے کارگر رکاوت صرف ڈائیل پرس یا ڈائیل کو نکارا کرنا ہی کافی نہیں ہے یہ تو تب ہی ہو سکتا ہے سید جتنے اپارٹن پوڑھیں سبھی اڑا دیا جائے یہ پوڑ تو صرف کشنگنگا اور دمیل میں ہی تھے ڈاری رکو موسیقی 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 مجھے تو یہ پل بھی کچھ کم اہمیت کا نہیں لگتا اب ایک ٹوڑ چائے تو دشمن کی گاڑیاں آگے جانے سے رہی ہیں موسیقی 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 اور یہ سامنے والی پہاڑی دور اس مور تک اگر اچھی تڑھا کور کر لی جائے تو پلکی مرمت کون کریں گا جوالا سنگی یہ سڑک پنچ کو جاتی ہے اس پر دور تک میگرانی ہماری دشمن کی ان پکڑیوں سے بھی نپک سکتی ہیں جو ہمارے نائٹ پٹرون کے مطابق بھاریہ کبر کرتے ہیں دیکھے گئے ہیں اور اس طرف کی مورچے بندی اوڑی سے دور پیچھے تک پیدل دشمن سے بھی نبڑ سکتی ہیں سر ایکسیلنٹ سر اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہو سکتی دیفنس کے لیے خزان سر آپ ایسا کرو یہ جیت لے جاؤ اور ساری گارد کو امنیشن سمیت پھر یہاں شفٹ کرو لیکن ایک گارد قسمہ میں ضرور رکھنا جو دشمن کی قسمہ میں داخل ہوتے ہی دیکھو مصیب سے کہنا کہ چکم اڑانے کا سامان وہ ساتھ لائیا ہے سارے کا سارا یہ ہی لے آئے سر ہاں وہ فرنس سیکشن جو ہے نا اسے قسمہ میں ہی رکھنا لیکن فلنک والی کو تھوڑی کلوز کر لینا جتنی زیادہ فائر پاور ہمارے پاس یہاں ہوگی ہمیں اتنا ہی فائدہ ہے لگتا ہے کہ اس پل کو آنا ہمارے لئے بہت سروری ہے ہمارے لئے بہت سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں علا جی بیٹھے آپ بھی بیٹھئے تھانکی سر مہاراجہ بہادر کا حکم تسار آنکھوں پر لیکن اب میں ہوں یا آپ کیا یہ ممکن ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ایک نپا طلا پلان بنا کر کیا گیا حملہ ہمارے سو سوا سو جوان روک سکتے ہیں سر اگر فورس کی نفری اس طرح بغاوت نہ کرتی سر تو کرنل نرائن سنگھ ایسی نوبت ہی نہ آنے دیتے سر حیرام گیر تو اسی بات کی ہے کہ اتنا انبھاوی ایک کمانڈر اور اپنے مات ہت افسروں اور جوانوں کی نبز کیوں نہیں پہچان پایا کاؤن جانتا تھا سر کہ مجھوی جنین اتنا سر چڑکر بولے گا کہ برسوں کی دوستی اور ہمدردی ایک ہی جھڑکے میں ختم ہو جائے گی اب تو سر گلگل سے لے کر میر پور تک یہی جڑ پہ شروع ہو گئی ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے پروپس پوری سرحدی پٹی پر انگیز ہو چکے ہیں ریزرب کے نام پر تو کچھ بھی نہیں ہے سر ہماری حمد اور خاندانی روایات تو باقی ہیں پھر شاید یہی سب دیکھ کر مہاراجہ بہادر نے بھی ایک سیشن کی بات چھیڑی ہے کل میں نے دیر رات ان سے ملنے کی کفی کوشش کی لیکن ناکام رہا ہاں جو تھوڑی بہت بات ہو سکی وہ صرف برگیڈی اور فکیر سنگھ صاحب سے ہی ہوئی سر مجھے یقین ہے یہ پنک توڑ کر ہم انڈین آرمی کے آنے تک انہیں کشمی کسی بھی صورت پہنچے نہیں دیں گے میں نے تو جوالا سنگھ جی اب یہی نشک رکھا ہے آئیے تھوڑا سا ایریہ کو اوپر سے بھی دیکھ لیتے ہیں آئی چاہت سید سوائے فرن سیکشن اور کسبہ میں ایک گاڑ کے علاوہ باقی تمام نفری اور گاڑیوں پلکی اس اور آگئی ہیں سر سر ہماری حل چل سے کسبہ کے لوگ بھی ادھر ادھر باگنا شروع کر گئے ہیں جان کسے پیاری نہیں ہوتی نصیب میں نے جوالا سنگھ صاحب سے پورا ڈیفنس پلانٹ ڈسکس کر لیا ہے خزان سر آپ ایسا کریں کہ اگر فرنٹ سیکشن پر کوئی فائر کی آواز نہیں آتی تو رات کو نو بجے تک اپنے اپنے مورچے فٹ کر لیں سر جی سیوز و اور ادھر داروں کو اپنا اپنا ٹاسک سمجھا دیں مارٹر و ایم ایم جی بھی اپنی اپنی جگہ فٹ کر دیں اپنے اس پوزیشن کا میں پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں سر نصیب آپ میرے ساتھ آئیے سر دیکھتے ہیں کہ ہم پل لانے میں سفل ہوتے بھی ہیں کی مہی زمدہ جو پلان کرے پریوار ہم رسمت ٹریننگ کے دوران تھوڑی بہت گھن کٹن کی جانکاری تو مجھے بھی دی گئی تھی مگر سر پنیر کا ایک انسیو اور دو جوان جو سامان لے کر آئے ہیں ان کا کہنا ہے ہم کوشش تو پوری کریں گے اس پول کو اڑانے کی لیکن اگر پورا پول نہیں بھی اڑا تو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈیمیج ہو جائے گا سر چلیے دیکھتے ہیں موسیقی 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 کی بات ہے سر پرناہ اس جگہ ہم انہیں اچھی طرح پچھاڑنے کی پوزیشن میں ہیں خزان آپ ایسا کرو سر جاؤ اور سبھی کو چوکس کر دو میرے حکم کے مطابق دشمن کو آرام سے پہلے پل پر آنے دو اور جب میں اشارہ کروں تو ایک ساتھ دشمن پر فائرنگ کی جائے گی رائٹ سر ایک بات ہو دشمن کی آتی ہوئی گاریوں کو بھی پل تک آنے دیجئے اور جب وہ پل پر پہنچیں گے ان پر فائر ہوگا جس سے ہمیں پل ہی نہیں روڈ پلیڈنگ کی بھی پرابلم انہیں آئے سر وہ دیکھیں میں نے تو اپنے لیے یہ جگہ چلنی ہے آپ ایک اچھا سائنسی اور جیسیو میرے رابطہ کے لیے بھیج دیجئے جائیے نصیب آپ اپنے پر پجیسان سمبھاریے رائٹ سر موسیقی موسیقی